حلیلیہ پربو کے لوگوں آپ سب کو جیم سکیں پربیشم سی آپ کو آشش دیں آپ کو برکت دیں سو پربو کے لوگوں میں آج جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کارے کریں اور پانچ بڑی آششوں کو پائیں حلیلیہ کیا کرنا ہے صرف ایک کارے کرنا ہے اور پانچ بڑی آششوں کو پانا ہے حلیلیہ صرف ایک کارے کریں اور پانچ بڑی بڑی آششوں کو پائیں سو ہم نے بھی وہ ایک کارے کیا اور ہم نے بھی پانچ بڑی بڑی آششوں پایا بلکہ اس سے بھی ادھک آششوں کا ہم نے پایا سو آئے ایک وچن دیکھتے ہیں نیرگمن 23 ادھائی اس کا پچیس چھبیس تائیس وچن لکھا ہے تو اپنے پرمیش یوہوہ کی اپاسنا کرنا تب وہ ہے تیرے انجل پر آشش دے گا اور تیرے بیچ میں سے روک دور کرے گا تیرے دیش میں نہ تو کسی کا گرب گرے گا نہ کوئی بانچ ہوگی اور تیری آئیو میں پوری کروں گا آلے لیا اس تائیس وچن نے لکھا ہے جتنے لوگوں کے بیچ تو جائے گا ان سبوں کے مند میں میں اپنا بھے پہلے سے ایسا سموا دوں گا کہ ان کو ویاکل کر دوں گا اور میں تجھے سب شطروں کی پیٹ دکھاؤں گا آلے لیا سو پربو کے لوگوں کیا کرنا ہے صرف ایک کاریا کرنا ہے اور پانچ بڑی آششوں کو پانا ہے سو جو آششیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتاؤں گا بھی کون کون سی آششیں پربیشم سی جو ہے ہمیں دینے چاہتے ہیں اور کون سا وہ کاریا ہے جو ہمیں کرنا ہے وہ اس کے بعد بتاؤں گا پہلی اور سب سے بڑی آشش ہے لکھا ہے وہے تیرے انجل پر آشش دے گا سو پربو کے لوگوں پربیشم سی آپ کے انجل پر آشش دیں گے انجل آشش دیں گے انجل پر آشش دیں گے مطلب کھانے پینے کی وستوں پر آشش نہیں دیں گے آپ کے رہنے سینے پر آپ کے کام خاص پر آپ کے بیجنس پر آپ کے گھر پر آپ کی گاڑی پر اگر ایک گاڑی پر شرس پر دبل آشش دیں گے مطلب پربیشم سی آپ کو بہتائی سے آشش دیں گے کھانے پینے کی وستوں پر پربیشم سی آشش دیں گے بلکہ آپ کے رہنے سے اینے پر آپ کے گھر پر بلڈنگ پہ پروار پہ رشتہ داری پہ پروار پہ پرویشم سے کیا کریں گے آشیز دیں گے حالیلیہ حالیلیہ سو دوسری آشیز ہے وہاں تیرے بیچ میں سے روک دور کرے گا سو پرسبو نہیں کریں گے پانچ سال کی آپ کی بیماری کیوں نہ ہو دس سال کی بیماری کیوں نہ ہو پندرہ سال کی بیماری کیوں نہ ہو سالوں سال کیوں انہوں اس بیماری پر لگ گئے ہوں لیکن پربیشم سی آپ کو اس بیماری سے اجاد کریں گے پربو کے لوگوں پربیشم سی آپ کو بلیس کریں گے آشش کریں گے آپ کو آشش دیں گے پربیشم سی آپ کو جو آپ کی بیماری ہے ڈوکٹر نے آپ کو جواب دے دیا ہے ڈوکٹر کہتے بھی آپ کا علاج آپ نہیں بس سکتے آپ کا علاج نہیں ہم کر سکتے ڈوکٹر نے جواب دے دیا آپ کو لیکن پربو کے لوگوں پربیشم سی آپ کو انسی بیماری سے کیا کریں گے آجاد کریں گے پربیشم سی آپ کو چنگا کریں گے کتنی بھی پرانی بیماری کیوں نہ ہو پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال پچاس سال کتنی بھی پرانی بیماری کیوں نہ ہو پربیشم سی آپ کے اندر سے روگوں کو ختم کریں گے حلیلیہ آپ کی بیماری کو ختم کریں گے حلیلیہ آپ نے اتنا علاج کرا لیا اتنا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا آپ کو کوئی بھی آرام نہیں آیا لیکن پر بھی یہ شمسی آپ کو جنگا کریں گے حلیلیہ سو پہلی آشش وہ ہے تیرے انجل پر آشش دے گا اور دوسری بڑی آشش وہ ہے تیرے بیچ میں شروع دور کرے گا اور تیسری آشش کسی کا گرب نہ گرے گا وچن پڑھیں گے لکھا ہے چھبیس وچن تیرے دیش میں نہ تو کسی کا گرب گرے گا اور نہ کوئی بانچ ہوگی یہاں انسان نے کوئی گرب کی بات نہیں ہو رہی اکیلے انسانوں کو گرب کی بات نہیں ہو رہی حلیلیہ گرب گرنے کا مطلب ہے بھی آپ کا بیجنس نہیں چار رہا آپ کا کام کاز نہیں چار رہا آپ کوئی بھی شوپ پر ہیں وہ شوپ کا گرب گرہ ہوئے مطلب اس پہ ترقی نہیں آرہی برکت نہیں آرہی آپ کی کھیتی باڑی پر کوئی آشش نہیں آرہی آپ کے سنتانوں پر آشش نہیں آرہی آپ کے پشوہ پر آشش نہیں آرہی گرب گرنے کا مطلب بھی فلمانت نہ ہونا آپ کا بیجنس فلمانت نہیں ہو رہا آپ کا کوئی شوپ ہے وہ فلمانت نہیں ہو رہی آپ کی کھیتی بڑی فلمانت نہیں ہو رہی اللیلویہ سو لکھا ہے تیرے دیش میں نہ تو کسی کا گرب گرے گا نہ کوئی بانج ہوگی سو پربو کے لوگوں پربی اسیم سے جو ہے آپ کے بیجنس کو فلمانت کریں گے اس کا گرب نہیں گرنے دیں گے پرمیشور گرب گرنے کا مطلب کوئی فلمانت نہ ہونا اسی طریقے سے پربی اسیم سے جو ہے آپ کا بیجنس جو آپ کا بیجنس کا گرب جو گرہ ہوئے جو آپ کا بیجنس ہے وہ چند نہیں رہا پربی اسیم سے اس کو فلمانت کریں گے آپ کے سنتان کو فلمانت کریں گے آپ کے پروار کو فلمانت کریں گے حالیلیہ آپ کے پشوں کو فلمانت کریں گے حالیلیہ حالیلیہ سو پربو کے لوگوں پہلی آشش بہر تیرے انجل پر آشش دے گا دوسری آشش وہ تیرے بیچ میں سے روک دور کرے گا اور تیسری آشش کسی کا گھر بنا گرے گا حلیلیہ اور چوتھی آشش ہے تیری آئیو میں پوری کروں گا حلیلیہ پربو کے لوگوں پربیشمسی جو ہے آپ کی آئیو کو پورا کریں گے آپ جانتے ہی ہیں کتنے لوگ ختم ہو رہے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں کوئی مہاماری سے مر رہے ہیں کس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں لیکن پربو کے لوگوں پربیشمسی جو ہے آپ کی آئیو کو پورا کریں گے آپ ایسی بیماریوں سے نہیں مر جائیں گے ایکسیڈنٹ درکٹنوں سے نہیں مر جائیں گے پربیشمسی جو ہے آپ کی آئیو کو پورا کریں گے حلیلیہ اور پانچمی آشش ہے جتنے بھی دشمن ہوں گے وہ تجھ سے ہار جائیں گے حلیلیہ سو پربو کے لوگوں پربیشمسی آپ کے دشمنوں کو ہارائیں گے کتنے بھی بڑے دشمن کیوں نہ ہو پربیشمسی ان دشمنوں کو آپ کے سامنے گرہ دیں گے آپ کے سامنے جھکا دیں گے جتنے بڑے دشمن کیوں نہ ہو پربیشمسی آپ کو ان دشمنوں سے کیا کریں گے ویجے دیں گے وہ آئیں گے تس ہی آپ کے حملہ کرنے کے لیے لیکن پربیشمسی انہیں بھگائیں گے کیا کرنا ہے ایک کارہ کرنا ہے اور پانچ بڑی بڑی آششوں کو پانا ہے پہلی آشش وہ ہے تیرے انجل پر آشش دے گا دوسری آشش وہ ہے تیرے بیچ میں سے روک دور کرے گا اور تیسری آشش تیرا گھر بنے گرے گا چوتھی آشش تیری آئیو میں پوری کروں گا پانچ میں آشش جتنے بھی تیرے دشمن ہوگے تو اس سے ہار جائیں گے پالے لیا اب آپ کو کیا کرنا ہے صرف ایک کارہ کرنا ہے وہ کونسا کارہ کرنا ہے پڑھیں گے پچیس وچن پڑھیں گے لکھا ہے تو اپنے پرمیش یہوہ کی اپاسنا کرنا کیا لکھا ہے تم اپنے پرمیش یہوہ کی کیا کرنا اپاسنا کرنا تب لکھا ہے تب وہ ہے تیرے انجل پر آشش دے گا تیرے بیچ میں سے روک دور کرے گا کسی کا گرب بنے گرے گا تیری عمر میں پوری کروں گا اور جو جتنے بھی تیرے دشمن ہے تو اس سے ہار جائیں گے تو اس سے بھاگ جائیں گے پربیش مسئی ان دشمنوں سے کیا کریں گے صرف آپ کو کیا کرنا ہے صرف ایک کارے کرنا ہے کیا پربیش مسئی کی اپاسنا کرنی ہے کیا کرنا ہے پربیش مسئی کی کیا کرنی ہے اپاسنا کرنی ہے ارادنا کرنی ہے پراتھنا کرنی ہے پربیش مسئی آپ کو بڑی بڑی آششیں دیں گے پربیش مسئی آپ کو یہ بڑی بڑی آششیں دیں گے حلیلیہ فلونت ہوگا آپ کا گھر پروار بچے آپ کا کام کاج پرمیشر آپ کی آئیو کو لمبا کرے گا آپ کی کھانے پینے کے وسط میں پر پربیویشو مسیح آشیز دیں گے حالیلویہ حالیلویہ سب پربو کے لوگوں کیا کرنا ہے آپ کو صرف ایک کارہ کرنا ہے پرکاشت واقعہ چودہ ادھیا ہے اس کا ساتھ وچن میں لکھا ہے اس کا بھجن کرو جس نے سورک پیتی سمندر اور جل کے سوتے بنائے حالیلویہ سب پربو کے لوگوں کیا کرنا ہے پربیویشو مسیح کی کیا کرنی ہے پاسنا کرنی ہے ارادنا کرنی ہے جب آپ پربیویشو مسیح کو پکاریں گے پربیویشو مسیح کے ارادنا کریں گے پاسنا کریں گے پربیویشو مسیح یہ پانچ بڑی بڑی آششیں بلکہ اس سے بھی ادھک آششوں سے آپ کو بلیس کریں گے یہ پانچ آششیں ہی نہیں اس سے بھی بڑی بڑی آششیں اس سے بھی ادھک آششیں جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا اس سے پربیویشو مسیح کیا کریں گے آپ کو بلیس کریں گے آشش کریں گے کیا کرنا ہے صرف ایک کارے کرنا ہے پربیشمسی کی کیا کرنی ہے اپاسنا کرنی ہے اس یہوہ پرمیشر کی کیا کرنی ہے اپاسنا کرنی ہے ارادنا کرنی ہے جس نے سورک پیتری سمندر اور جل کے سوتے بنائے حالیلی پربیشمسی اس وچن کے دارا آپ کو حاشز دیں آپ کو بلیس کریں آمین موسیقی